اس کا خیال کرنا لیکن اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں اسلام نے عورت کی بیسیت بیوی ڈیوٹیاں بھی لگائی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے پانچویں خلیفہ راشد تک لوگوں نے آپ کو کہا آپ کی جو بیوی تھی وہ بادشاہ کی بیٹی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو اپنی زوجہ سے کہنے لگے میں دولت کو مال کو اسباب کو پسان نہیں کرتا میں مناسب نہیں سمجھتا کہ جائدادیں رہیں تیرے پاس بہت سارے زیورات ہیں جو تُو لے کے آئی ہیں تیرے پاس دو رستے ہیں یا تو تجھے باپ کے گھر میں رہنا پڑے گا یا تجھے اس طرح وقت گزارنا پڑے گا جس طرح عمر بن عبدالعزیز وقت گزارتا ہے نہ کوئی خادم ملے گا نہ کوئی نوکرانی ملے گی بادشاہ انہیں کے بابوجود فقیری میں وقت کاٹنا پڑے گا تُو کیا پسند کرتی ہے تُو باپ کے گھر میں رہ لے گاہے گاہے ملاقات ہوتی رہے گی میرے گھر میں تجھے آزمائش میں رہنا ہے یہ بات سنی اور زوجہ اندر گئی جب واپس آئی نہ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں میں نے کہا سوچنے گئی ہے سمجھنے گئی ہے ہو سکتے ہیں سامان بان لے کے مجھے چھوڑ آئے فرماتے ہیں وہ زوجہ اندر گئی جڑیاں خسمان دی ویچ رضا بسن پاگ جاگ جاندے اور نہ گولی گاندے کہا واپس گئی میں نے کہا شاید سامان پیٹ کرنے گئی ہے جب لوٹ کر کے آئی تو اپنا سارا زیور اتار کے میرے سامنے رکھ دیا نئے کپڑے لا کے رکھ دیئے کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز اٹھاؤ اور سارے جا کے گریبوں میں بانٹ دو مالِ غنیمت میں جمع کر لو میں اس حال میں وقت گزاروں گی جس حال میں آپ مجھ سے راضی رہیں گے ذمہ داری لگائی عورت کی وہ احساس کریں سمجھیں بھیجا شکوے بھیجا شکایات بلکہ بہت بعض اوقات بہت سارے خامن ناجائز مال اس لیے کٹھا کرتے ہیں کہ گھر کے اندر ازواج کے مطالبات ان کی گفتگو ان کا لب و لہجہ اس قدر سخت اور ترش ہوتا ہے کہ مجبور کر دیا جاتا ہے ماں بہنیں اس بات کا خیال کریں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی نے ہر چیز دے دی آپ نے مالیں غنیمت میں جمع کر دی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کچھ حرصے کے بعد وصال ہوا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی کے بھائی آپ کے سالے وہ خلیفہ بن گئے جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے دیکھا میری بہن کا زیور مالیں غنیمت میں شامل ہے اپنی بہن کو کہا کہ بہن میرا ارادہ بنا ہے کہ تیرا زیور واپس کر دوں میں وہ تیرا زیور سارا واپس کر دوں عمر بن عبدالعزیز کی جو تیرے اوپر پابندیاں تھی موٹ گئی ہیں اب تیرا بھائی ہے ہر چیز کی سہولت ملے گی آسانی ملے گی کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو وہ نیک بخت خاتون جس کا نام بھی فاطمہ تھا وہ کہنے لگی میں اگرچہ حضرت فاطمہ کی جسمانی اولاد تو نہیں پر ان کی روحانی اولاد تو ہو نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خامن کی زندگی میں وفادار رہوں اور ان کے وسال کے بعد میں بے وفا ہو جاؤں بلکل کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جس فقر میں میرے خامت مجھے پسند سمجھتے تھے ان کی زندگی میں جس درویشی میں میں نے وقت گزارا ہے میں انتقال کے بعد بھی اسی طرح وقت گزاروں گی میں اپنی بے وگی کا زمانہ ان کی جہدائی کا وقت جب تک زندہ اسی طرح گزاروں گی جس طرح وہ پسند کرتے تھے عورت کو فضائل دیئے اس کی ذمہ داری بھی لگائی تیسرا درجہ بہن کو دیا گیا میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کسی باپ کی ذمہ داری اس کی بیٹیوں پہ ہوتی ہے اگر کبھی باپ انتقال کر جائے اور بھائی کی اللہ ذمہ لگا دے اور میں یہ کہا کرتا ہوں اگر اللہ بھائی کو یہ سعادت عطا کر دے تو بھائی بنتا سمرتا ہی رہتا ہے بھائی بیچارہ سمجھتا ہے اوہ خدا کے بندے جب تو بہنوں کی ذمہ داری ادا کرتا ہے بہنوں کی تو یوں سمجھ لے اللہ تجھے کئی لوگوں کی نصیب کا رزق عطا فرماتا ہے کئی لوگوں کی برکت سے اللہ تجھے دیتا ہے کئی لوگوں کی وجہ سے اللہ تجھے نوازتا ہے جب تو یہ والا احساس پیدا کرتا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ذمہ دو بہنیں آئیں تین بہنیں آئیں ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر ایک بہن آجائے تو بھائی کے ذمہ ایک بہن آجائے میرے نبی پاک نے فرمایا اس کی پرورش کرے اچھا عدب سکھائے اچھا عدب سکھائے پرورش کرے تعلیم دے اور نکاح کر کے اسے رخصت کرے بہن